کہ ہمارے بہت اچھے اور پیارے مہمان آ رہے ہیں ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائی کیسے ہیں آپ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ سب کی لمبی عمر کرے آمین سم آمین انہی نیک دعاوں کے ساتھ آج کے مزیدار ویلو کا کرتے ہیں آغاز یہ دیکھیں جی بیگم صاحبہ نے کھانے پینے کا زور و شور سے انتظام کر رکھا ہے اور سب سے پہلے دعا سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیسے آپ کچھیں کیا ساتھ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی آپ کو سنوزئے دلکل ٹھیک تھا اور ریبرز آج آپ لوگوں کو لگ رہا ہوا کہ بڑا انتظام کیا ہوا ہے یہ کیوں کیا ہوا ہے یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو ریبرز آج ہمارے مہمان آ رہے ہیں ہمارے گھر تو ان کے لیے ہم کھانا بنا رہے ہیں ہن جی میں سودے وگرہ علی کے آ چکا ہوں اور بیغم صاحب نے سب کچھ کٹنگ وٹنگ ادھر ادھر یہ وہ جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے اور پتیلا بھی خالہ کے گھر سے لے کے آ چکے اور ایک چار پائی بھی خالہ کے گھر سے ہم لے آئے ہیں مہمانوں کے لیے اور مہمان آ رہے ہیں تو مہمانوں کے مہمانوں کے لیے بیغم صاحبہ کھانے پینے کا بندوبست کر رہی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی مہمان آتے ہیں تو آپ سے بھی ملوائیں گے انشاءاللہ ضرور کیوں جی میں لے کے آئے ہوں چاول اور ساتھ جو ہے نا گوشت ہے ہمارا اپنا بھی موڈ تھا مطلب گوشت وغیرہ چاول وغیرہ ہم نے کہا کہ چلو اسے کیا کہتے ہیں بریانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمارا موڈ تھا کہ گوشت والے چاول پکائیں جیسے گندم کو پانی لگاتے ہیں نا اور جڑی بھوٹیاں ہوتی ہیں ان کو بھی پانی لگ جاتا ہے اسی پہانے سے ہم نے سوچا ہے مہمان آ رہے ہیں اللہ حمد اللہ مہمان تو رحمت ہاں جی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور مہمان اپنے نصیف اپنے ساتھ خود لے کے آتے ہیں ہماری کوئی کمال نہیں ہے چلو مہمانوں کے بہانے ہم بھی کھا لیں گے اور مہمان بھی ہمارے کھا لیں گے اور ہمارے بہت ہی اچھے اور پیارے مہمان جیسے ہی آتے ہیں تو آپ سب سے ضرور ملوائیں گے جیتو بیورس میں نے اچھے سے گوشت کو دھولیا ہے اب نہ جن نسالوں میں نے اسے اچھے طریقے سے جھونیں گے اور اس کے بعد پھر پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد جاوال اور آپ ایسا کریں مہمان ہمارے جیسے ہونے آنے والے ہیں تو آپ جلدی 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 جائیں خالہ کے دھر سے نہ ان کو پھریں تو ساف شکھرے گلاس رہیں وہ شیسے والے ٹھیک ہے میں جاؤں ہاں آپ جاؤں میں کیسے جاؤں چلو میں جاتا ہوں لے آتا ہوں گلاس خالہ کے دھر سے جلدی جلدی آسے مطلب کے تینس تینس جانا نا ہاں ہاں چلیں پھر چاولوں والا کلیپ تو پھر نہیں نکال سکھو گا چلیں کوئی بات نہیں نہیں نکل جائے گا بھی تو نہیں ڈالنے بھی کوئی دیر ہے اچھا چلیں ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں گلاس یہ لو جی یہ گلاس پکڑ لو اور ان کو اچھے سے دھو لینا ٹھیک ہے علی حمزہ سلام تو کر دو میرا بیٹا ابھی تو پانی ڈالی جا رہی ہو چاول کب ڈالو گی چاولوں کے بارے بھی آ گئی ہے چاولوں کے بارے بھی آ گئی ہے ابھی تو یہ دیکچہ فل ہو گیا ہے پانی سے چاول کے لیے اور دیکچہ چڑھانا ہے نہیں اسی میں ڈالو گی اچھا چا اسی میں ڈالو گی میں نے سمجھے چاولوں کے لیے اور دیکچہ چڑھانا ہے اچھا نوید آپ ایسا کریں یہ جب تک پانی ہو جائے گا اس کے بعد اس میں چاول ڈالیں گے آپ نے یہاں پر دھیان کر کیونکہ کوئی آکے چونچ مالے چلیں میں نے تب تک یہ گلاس دو کیونکہ ہمارے جمہمار وہ آنے والے ہیں سارا کام ہم ریڈی ہو جائے چلیں جی اچھا جی اب بھی پانی بھی نکالنا تھا ان سے بچے بھی ہمیں بہت تام کرتے ہیں اب پتنی کہاں غیب ہو گیا ہے علی حمزہ جوا علی حمزہ کتا رہا ہے پتنی یا اللہ چاوال ایسے پکے کہ مہمان پس طریفیں کرتے نہیں میرے چاوال اب بس اللہ خیر کر بڑیاں والے چاوال ہیں تو میں نے مطلب کہ اتنے ہم زیادہ نہیں پکاتے تو پھر نہ مجھے طریقہ بھی بھول جاتا ہے اس لیے نہ پھر میں ڈرڈر کے پکا آ رہی ہوں اللہ خیر کرے گا یار کیسے پکیں گے اچھے پکیں گے انشاءاللہ اگر مہمانوں کے اچھے نصیب ہیں تو پھر اچھے پکیں گے اچھا پیسہ تو مجھے چھوڑو آپ ادھر کیمرہ مارو ہمارے مہمان آگیا ہے سامنے دیکھیں ویورز دو سسٹر نظر آ رہی ہیں اور بھائی صاحب یہ دیکھیں بائک پہ آ گیا ہے چلیں جی ماشاءاللہ ویلکم کے لیے میں کھڑا ہوں جی جلدی کرو آپ ہی اپنا کامنا جلدی ختم کریں جی تو ویورز میرے وہاں پہ چاول بھی ریڈ ہیں میں نے پتیروں چار کے رکھ دیا ہے اور ہمارے پیارے پیارے مہمان بھی آ گیا تو ان کے استقبال کے لیے میں تھوڑا سا آگیا ماشاءاللہ جی ویورز تھوڑے دیرے پہلے ذکر کیا کہ ہمارے بہت اچھے اور پیارے مہمان آ رہے ہیں ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں اسلام علیکم والیم السلام بھائی صاحب جی الحمدلہ بھائی صاحب آپ سنائے ٹھیک ہے خریعت ہے اور بھائی صاحب ٹھیک ہے خریعت ہے سیتبیہ ٹھیک ہے بھائی صاحب جی الحمدلہ بھائی صاحب ہم ٹھیک ہیں کیا حالا بی بی ٹھیک ہو اسلام علیکم بھائی صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کال حمدلہ اچھا ایسا کریں پہلے ایسا بیٹھیں 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 کوئی دابنے بیٹھیں ہم نے وہاں سے ملنے کیلئے ہم گیٹھنے کو نہیں آئے جی بیٹھیں 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 ہم آپ سے کام کروانے آئے آپ کے سپیشل آپ کے گرنل کا چلانے کیلئے بہت مطلب اچھا لگتا ہے نا آپ کو اپنے کسی آتا یا نہیں آتا لیکن ہمیں دیکھ مجھے آپ یہ بات بتو بھائی دور ہوتا جا رہے بھائی کو کیا کہا سفر کچھ زیادہ آئے سفر بہت زیادہ ہمیں محسوس نہیں ہوا بہت اچھا لگ رہا تھا اور ہم اتنی خوش خوش آرہ تھے نا بلکل بھی فیل نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کانت سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم بھائی مہمان بھی آئیں گے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہو اپنا نتیب آپ نے ساتھ خودی لے کے آتے ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے میں بہت کامرا مار رہا 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 پھر آپ ایسے آکھ مار کیسے مار تاؤ مار آئی ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں اور میں کہتے ہوں ان کے یہ بڑا پن ہے اور ان کی اچھی سوچ ہے نا ورنہ تو آج کل کے دور میں اور اللہ معاف کر ایک مہنگائی نے انسان کا مہمانوں سے دل اٹھا دیا ہے نہیں 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 جو چیز ہے جو تھوڑا سے بڑا بن جاتا ہے نا سسٹر ہم بڑے بڑے نہیں ہے پہلے آپ چار پہی پہ بیٹھ کے بات چیت کرتے بیگم صاحبہ کو ساری بات بھول گئی ہے خوشی کے مار بیٹھیں 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 سسٹر جی بیٹھیں بیٹھ سسٹر یہ تو آپ لوگ نے تکلف کیا بیبی میں بہت دل چاہ رہا تھے لیکن کیمرے میں دیکھ رہا کس طرح سائز کپڑ نہیں بہت شکریہ سسٹر جب ہم بلائیں گے انشاءاللہ بہت جل آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے گی انشاءاللہ ضرور آنگے لیکن تکلف بات ہے ایک بات اور بتاؤ ہماری کام پہ ٹانگ رہی ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں بیگم صاحبہ مہمانوں کے لئے تازہ پانی ہاں جی تازہ پانی پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا تو مہمانوں کو پانی دے رہتے ہیں صحیح ہو گیا جی ماشاءاللہ سے نلکے کا پانی پینے گے بہت شکریہ جی بہت سکریہ نلکے پانی پینے کا اپنا ہی مزہ ہاں جی سسٹر کو دھوپ لگ رہی ہے گرمی محسوس ہو رہی ہے تو سسٹر لوگ کہتے ہیں کہ چار پی اندر ڈالو اور اندر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں اور آپ ایسا کریں بادل آجاتے ہیں کبھی اور کبھی دھوپ آجاتی ہے بلکل بلکل ماشاءاللہ جی چار پی بچھا دیئے اور بھائی لوگ سسٹر بیٹھ گئے اب ان کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں اس کے بعد اور گپ شپ اور پیغم صاحب نے اس سائیڈ پہ کھانے کا زور و شور سے انتظام کر رکھ ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اچھا جی چلی جاتی تو آپ اٹھائیں ایک میں اٹھاتا ہوں یہ مجھے اٹھا کے دو بسم اللہ بڑھے بھائی صاحب ایسی آپ لوگ نے تکلیفات کی ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہمیں پتا ہوتا ہم پہلے منع کر دیتے کوئی بات نے کھانا 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 ہمارے لئے ویورس کوئی تکلیف نہیں ہمارے لئے کچھ بھی نہیں بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہمارے حالات ساتھ ہو جائیں انشاءاللہ جو انشاءاللہ جس دن ہمارے ایک لاکھ سبسکرائبر ہوئے انشاءاللہ بہت بڑی آپ لوگ کے لئے ہماری دعا ہے اللہ بہت زیادہ ترقی دیں آمین اور ہم حافظہ ہیں تو انشاءاللہ بھائی کے لئے لازمی دعا کریں گے اور آپ لوگ زیادہ زیادہ بھائی کو سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ یہ بہت ہنچے مقام پہ جائیں آمین آمین کھانا کھالیں ہمارے مہمان کھانا کھالیں پھر ملتے ہیں آمین جیسے نادرہ دفتر کے آگے ایڈی کارٹ بنوانے کے لئے لائن لگی ہوتی ہے سمجھے آمین 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 آپ سسٹر کے چینل کا نام بتائیں آمین 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 پیار دکھانا ہے بس شکریہ آپ لوگوں کا بھائی بہت اچھے ہیں بہت شکریہ سسٹر جی اور اس ہماری سسٹر کا بھی ایک چھوٹا سا چینل ہے تو آپ سب نے اس کے چینل کو سپورٹ کرنا ہے اور سب سے پہلے سسٹر جی آپ اپنے چینل کا نام بتائیے آمین 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 رباب ویلوگ ویورز اوپر نام بھی آرہ ہے تو آپ سب نے سپورٹ لازمی کرنی اور پیار دکھانا ہے جیسے کہ ہمیں پیار دکھاتے ہیں اور ان دونوں سسٹروں کے چینل کو بھی ایسے ہی سپورٹ کرنی ہے اور ویورز سب سے جو اہم بات ہے وہ بتاتا چلوں یہ دونوں سسٹر سگی حفظہ بھی ہیں ماشاءاللہ مجھے بہت اچھے لگا اور انہوں نے اس مقصد کے لئے چینل بنایا ہے انہوں نے چھوک سے چینل نہیں بنایا کسی کو بھی نہیں ہوتا کافی کام لوگ ہیں جیسے امیر لوگ چینل بناتے ہیں انہوں نے مجبوری چینل بنایا ان کا بھائی نہیں سسٹر ان کا بھائی نہیں یہ سسٹر ہیں ان کی امی بیمار رہتی ہیں اللہ تعالی ان کو بھی شفاعت دے آمین آمین اور ان کی امی کی خواہش ہے کہ میں عمرے پر جاؤ تو ان دونوں سسٹر نہیں تو زریعہ نہیں ہے بیشا تو ان دونوں سسٹر نے چینل بنایا ہے تاکہ چینل ہمارا گروت کرے گا تو اس سے جو کچھ بھی ہمیں ملے گا ہم ملاز علا کے وقت ہم ان کو عمرہ کروائیں گے ان کی دلی خواہش یہ ہے صحیح بات ہے اللہ تعالی بس پتہ نہیں کیوں وہ ہر وقت یہ بات کرتی ہے انشاءاللہ ضرور پوچھتی ہیں بیٹا آپ کہاں تک پہنچے ہو میں بیٹے میں اس انتظار میں آ میری بیٹی نے چل کام شروع کیا ہو تو اس کی بنا وہ روز پوچھتی ہاں جی بیورز آ ماں جی نے مطلب چینل پہ امیدیں رکھی ہوئی ہے اور سسٹر لوگوں نے بھی چینل پہ امید رکھی ہوئی ہے اور آپ صاحب نے پیار دکھانا ہے ان کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واج کریں اور اس کے بعد آ واج کے بعد آ آ لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں اور سبسکرائب تو کرنا بھولنا بھی نہیں ہے اور آگے دوستوں کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے شیئر کر دیں گھما دیں ویڈیو کو بزار ہیں سیٹر کوئی ایسی بات نہیں آپ بھی ساتھ تو نہیں جاری اچھے ہمیں دے جی آپ لوگ اجازت اب ہم نکلتے ہیں کافی ہم نے ٹائم جیلی آپ لوگ کا بہت اچھے لگا آپ لوگ سے مل کے بہت زیادہ ٹائم کی گئی ہے کہنا دوبارہ نہ آنا نہیں آپ جب دیل کریں آپ نے دول دیل 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 گئی میں دیل 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 آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ میں سکی پتلی ہوں دیل 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 لیکن بہت اچھی ہیں پھر کہوں گی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ بہت اخلاق والی سب 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 اخلاق بہت بہت شکریہ اور ہم دعا کریں گے اللہ خیر و آسیہ سے گھر لیں آمین 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 بچے بھی ویٹ کر رہے ہوں گے اور بہت ویلوگ کر دیں اس کے ویلوگ کر دیں اور آپ لوگ نے بتانا کہ ہمارے ننے منے سیکیور سے مہمان آیا آپ کو کیسے لگے ہیں تو بڑے خونک ہمارے 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 کرتے ہیں اور انشاءاللہ مین گے کال اللہ حافظ اللہ حافظ